اسلام علیکم ریسپیکٹرڈ ویورز کل میں قومی اسمبلی کا اجلاس دیکھ رہا تھا تو اجلاس کے اندر بلاول پٹو صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ایک کرکٹر کو مسلط کر دیا گیا اور ساتھ میں ایک اور چیز بولنی تھی کہ یہ جتنے ڈکٹیٹرز ہیں ان کی آل اولاد کی ٹیئی میں شامل ہوگی یہ لوگ کیسے سیاستان ہو سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں سپیشلی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں اس چیز پہ اران اور پریشان ہوں کہ یہ زرداری یا بٹو خاندان کا فرد اگر کہے کہ کرکٹر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا تو ان کی سوچ اس کی اکاسی کر رہی ہے کہ وطن پاکستان کو چلانے کے لیے یا تو سربراہ بٹو فیملی سے ہو یا شریف خاندان سے ہو تو تب یہ ملک چل سکتا ہے ورنہ یہ ملک نہیں چل سکے گا اور یہ کتنی اران اور پریشان کر دینے والی بات ہے ابھی حالیہ دنوں میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ میاں والی کا ایک نوجوان جو نائنٹین سکسٹیز کے اندر سکارٹلینڈ کے اندر جا کر وہ ریاش پذیر ہوئے نیشنلٹی لی اور اس وقت سکارٹلینڈ کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک پاکستانی جو ہے فیملی سے بلانگ کرنے والا بند ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ترقی یافتہ و مالک جو ہوتے ہیں وہاں پر کسی تھرڈ ورڈ کنٹری کے پرسن کو بھی چانس مل جاتا ہے کہ وہ بھی آ کر پرائم نیسٹر کی سیٹ پر بیٹھ جائے کیونکہ ان کے ملک طاقتور بھی ہیں ترقی یافتہ بھی ہیں لہذا وہ چاہتے ہیں کہ اہل ترین انسان جائے وہ جس فیملی سے بھی ہو وہ آ کر اگر سیٹ پر بیٹھے گا تو ملک اچھا چلے گا اور ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر یہ اعلان کیا جا رہا ہے بلاور بٹو زرداری کی سپیچ میں کہ اگر عام پاکستانی یہ سوچے کہ کل کو وہ جا کے ملک چلانے کی اہلیت رکھتا ہے اور وہ ملک چلا لے گا تو وہ ممکن ہی نہیں ہیں اور اگر خدا لحاستہ کوئی خاندان یہ سوچے کہ میں کل کو یا میرے آلالعاد میں سے کوئی اس طرح کی سیاست میں حصہ لے کر تو ملک کے سربراہ کے طور پر ملک کو چلانے کے لیے شامل ہو جائے تو اس کے لیے بلاور بٹو کا یہ سیدھا پغام ہے کہ اگر کوئی بھی عام انسان سوچے کہ وہ اس ہائی فائی سیٹ یعنی پرائیم میریسٹر یا بزارتو تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر چاند دن بٹو کو یا شریف فیملی کے بندے کو رکھے تو پھر اس کے اندر یہ حالیت پیدا ہو سکتی ہے ورنہ کسی کے اندر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب مرنا چاہیے ان سیاستدانوں کو بھی اور ہمیں بھی ایسے عوام بھی ڈوب مرنا چاہیے اور یہ کتنا لعنت کا بڑا توق ہے کہ جو اس نے آر کی صورت میں عوام کے گلے میں ڈالے ہے کہ عام انسان یعنی کوئی کرکٹر ہو کوئی ٹیچر ہے میری طرح یا کوئی عام لائر ہے کوئی اس طرح کے شعبے کا لوگ جو ہیں وہ یہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہوئی نہیں سکتے یہ ملک چلانا صرف ان کا کام ہے کہ جو سیاست کے اندر جو خاندان ان وادو ہیں اس کا کوئی بندہ ہی اس کو چلا سکتے ہیں تو جناب بلاول بٹو زرداری صاحب آپ جناب اگر کسی عام گھرانے میں پیدا ہوئے ہوتے نا تو آپ گلی میں یا کہیں فائر گلی روڈ پہ جا کے آپ نکل کے تو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا کہ زندگی کس باؤ بکتی ہے اور عوام کس طریقے سے آپ کے ساتھ سلوک کرتی آپ تو اچھے خاندان کے اندر پیدا ہو گئے اور وزارت وزارت اعلیٰ ہو عام وزارتیں ہوں یہ تو آپ کی جوتے کی نوک پہ اس وقت واری جا سکتی ہیں کیونکہ آپ کا تلقے کچھے خاندان سے ہے جب کبھی ہمارا شعور بلند ہو گیا پاکستانی قوم کا تو یہ لیڈ بھی پاکستانی قوم ہی کرے گی اور ملک بھی پاکستان ہی چلائے گا ملک بھی عوام ہی چلائے گی آپ لوگوں کا یہاں پر ٹکانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا اور جب یہ ہو گیا تو اس دن کے بعد اور میڈ بھی کسی قسیر نہیں ہے تھوہ بہت Villو